بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاکر واسی اور آپ دیکھنے میں یوٹیوب چلال ناظرین دوازارہ کیس کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں مسلسل جو ہیں وہ اپ ڈیٹس لاتے رہے اور آپ کو بتاتے رہے کہ یہ کیس میں کیا جول ہے کیس میں کیا ٹویسٹ آیا ہے کیس میں کیا جو خامیاں ہیں وہ ہیں اور دوازارہ کیس اصل ہے کیا اور اس کیس کو لے کر ہم آپ کے خدمت میں ہم جسے کہتے ہیں اے ٹوزی اپ ڈیٹس لاتے رہے کہ دوازارہ کو جو ہے ٹرائپ کیسے کیا گیا یہ کیس ہے کیا اس کیس کو من اپ ڈیٹ کیسے کیا جا رہا ہے اتمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں لاتے رہے اب اس کیس میں ایک نیا مزید ٹویسٹ آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ جو دوازارہ ہے اس کو دارالامان لاہور میں بھیج دیا جائے اور یہ اس کی سٹیٹمنٹ کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا ہے ہمارے ساتھ اون شراجی صاحب موجود ہیں اور شراجی صاحب یہ کیس جو ہے وہ مزید سلجنے کی وجہ ہے اس کی گھتھی جو ہے وہ کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے سلجتا کیوں نہیں ہے اس میں آقرب اتنے ٹویسٹ کیوں ہیں اس میں کیا جو کلائمکس جو ہے اس طرح لکھ رہا ہے جیسے کوئی لکھا رہی ہے ہر روز اپنا نیا سکرپ لکھتا ہے اور اس میں وہ نئی کانی آ جاتی ہے شکر یہ دیکھیں یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا جب شروع میں ہم نے بات کرنی شروع کی تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جانبوی کے ایک حال شدہ معاملے کو ڈسپیوٹڈ بنا رہے ہیں اس میں تو جی پولیس جو ہے اس نے سی کلاس کی چلان کی رپورٹ دے دی ہے کہ اس کو سی کلاس قرار دیا ہے آئی جی کہتا ہے کچھ نہیں ہے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ چلی جائے سندھ کی ٹھیک ہے اس کے بعد پنجاب میں لاہور میں یہ فیصلے آگئے میڈیکل بورٹ بھی بنا دیا اس نے بھی کہہ دیا جی یہ بڑی ہے یہ ساری کہانی مطلب اس کو پوری طرح مینیج کر دیا گیا ہم نے اس کو اٹھایا ہم نے کہا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے ہم نے بوجھ اب خاص کر کے زنیرہ مام کا انٹرویو آیا ہم نے پھر اس میں سے چیزیں نکال کے لوگوں کو بتائیں اور پھر پھر مادی کازمی جو ان کے والد ہیں دعا کے ان کی سنی گئی کہ جبران ناصر کی شکل میں نے ایک وکیل ملا جب پہلے وہ وکیل کر رہے تھے ان کی تو کوئی بات ہی جبران ناصر کے ایک تھوڑا سا مطلب کلاود ہے وہ لوگ جانتے ہیں مطلب سوشل اس کے لیے معاملات میں بڑا ان کا نام ہے معاشرتی معاملات کو اٹھاتے ہیں وہ جب آئے تو میں نے آپ کے اسی پلیٹ فارم سے کہا تھا گیم چینجر ہو گیا ہے اب یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا اب جبران اس کو آخر تک لے کے جائے گا اب ڈریکلی آتے ہیں آج کی بات پہ آئی دوازارہ کی جانب سے ایک درخواست عدالت میں دی گئی اور وہ درخواست میرے پاس موجود ہے میں ابھی آپ کے ناظرین کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں جب یہ لوگ اس درخواست کو سنیں گے آرڈر کو سنیں گے اور تھوڑا سا ہم کچھ چیزوں کو آپس میں انٹرکنیکٹ کریں گے تو ساری کانی سمجھا جائے یہ یہ پھر جو آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ یہ معاملہ سولج کیوں نہیں رہا یہ علج کیوں رہا ہے یہ روزانہ جیسے ڈرامے کی ایک قصت ہوتی ہے اس طرح کا سلسلہ کیوں ہو رہا ہے بہت شاہتر لوگ پیچھے ہیں شاکر جنہوں نے مطلب اب یہ پتہ چلے گا اور انہوں نے کیا کیا ہوگا ہے میں اپلیکیشن کی طرف آتا ہوں آج اپلیکیشن یہ دے گئی یہ بھی کسی سکرپٹ رائٹر کی لگتی ہے اور جی بالکل بالکل یہ یہ اس میں مجھے لیگل سکرپٹ رائٹر لگتا ہے کوئی قانوندان ہے آج اس نے دیا ہے اس میں دعا کی تصوید لگی ہوئی ہے بقیدہ طور پر اس پر اپلیکیشن پر اور اس کا اگر میں آپ کو جو کنٹنٹ ہے وہ بتاؤں تو اس کے مطابق مصمات دعا زارہ بنام سرکار ہے یہ عنوان درخواست برائے دیئے جانے اجازت دار علمان مصمات دعا زارہ جنابِ علی سائلہ اس بزہل ارضی پر دعا زارہ یعنی یہ ایک وہ جملے ہوتا ہے جو عدالتوں میں عمومی طور پر وکلاہ لکھتے ہیں یا درخواست دیجئے یہ کہ سائلہ کا نکاح ہمراہ مسمی زہیر احمد والد منیر احمد سے قبل لذی ہوا یعنی یہ پہلے یہ لکھا کہ یہ تیہ کیا اپنی طرف سے یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ بنایا کہ یہ نکاح بھی موجود ہے ٹھیک ہے اب اب میں پوری درخواست پڑھتا ہوں ایکسپلین بات میں کروں گا بجائی یہ کہ میں جملہ جملہ کروں پہلے درخواست سارے آپ کے دیکھنے والے سن لیں سائلہ کے خاند کے ساتھ معاملات خوشگوار نہ رہے یعنی زہیر کے ساتھ اور والدین جو ہیں سائلہ کے والدین کی طرف سے بھی کوئی تحفظ نہ ہے بلکہ سائلہ نے والدین اور دیگر اشخاص کی طرف سے ان کو سائلہ کو سنگین دھمکیاں بھی ملی ہیں اور اپنے والدین اور دیگر افراد سے جان کا شدید خطرہ لائک ہے سائلہ کو یہ کہ سائلہ اپنے خاند سے الگ ہو کر اپنے رشتہ دار کے گھر آ گئی اب ہم اس کو ایکسپلین کریں گے اور سائلہ بڑی مشکل سے سائلہ نے رات گزاری ہے بلکہ سائلہ اپنے والدین اور دیگر افراد کے سنگین دھمکیوں سے تنگا کر اپنی ازاد مرضی سے دار علمان لاہور میں جانا چاہتی ہے کیونکہ سائلہ کے پاس رہنے کے لیے کوئی چاہت نہ ہے یہ کہ دار علمان کے تمام قوانین اور ذوابت کی پاسداری کرے گی یہ کہ سائلہ دار علمان میں بھیجے جانے کی اجازت دی جائے لہٰذا میری جناب سے حبزیہ درخواست استعدایا کہ سائلہ کی اکمات سادر کیا جائے اہن نوازش ہوگی وہ جناب مسمات دوازارہ زوجہ زہیر آمد داتا دربار بزیہ کانسل ایڈوکی اٹھائی شاہ جی میں یہ ایکسپلین کروں یہ جول کو یہ وہ سکرپٹ ہے ابھی آپ نے درخواست شاہ جی نے پڑھی کہ جناب جی اس میں بڑے فلاد پہلے جو آپ کے آپ نے پچھلے جو زنارہ مہام کے وی لوگ دیکھے تھے اس میں تو مثالی تلقات بتایا جا رہے تھے کہ مثالی تلقات ہیں ہم خوش ہیں جامی شیری پی رہے ہیں پیزے کھا رہے ہیں اور پھر اسی ازار پیک کم آ رہے ہیں وہ یوٹیوب چینل کھو رہے ہیں شاہ جی ہم دبائی جائیں گے یہ مثالی کردار تھا پھر اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے طرح سے تلقات نہیں ہیں اور وہ والدین سے بھی تحفظ نہیں ہے اور رشدار کے گھر آگی اچھا رشدار نے امی آبا کو نہیں بتایا اس کے کہ تمہاری بیٹی گھر آ رہی ہے اس کے ساتھ تلقات زیادہ اچھے ہیں امی آبا کے ساتھ تلقات اچھے ہیں انہوں گھر رہنے کے بھی جازے دے دی زیر سیدار ہے اب دیکھیں جس طرف آپ نے شارع کیا تین چار چیزیں کہا جاتا تھا جی پیزا کھاتی ہے برگر کھاتی ہے روٹی نہیں کھاتی ہے وہ کہتی تھی میری جو ہے ماں بڑا خیال میرا رکھتی ہے وہ ساس جو تھی یہ ہے وہ ہے اور پھر دعا وہاں سے آئی اور کہتی ہے مجھے لاہور کا اور کوئی پتہ نہیں کہ کہاں ہے کیا نہیں ہے اور کیسے ہے تو یہ کیسے بھاگ گئی زہیر کے گھر سے اپنے ریلیٹیو کے گھر ایک بات اگر دعا نہیں تھی تو زہیر لوگوں نے کیا اگاہ کیا پولیس کو کہ دعا گھر میں نہیں ہے مطلب یہ تو ایک کیس ہے نا ذرا ساتھ سا اس کے وہ مطلب یہ ہی لیلے کہ اس کو دھمکیاں میں رہی تھی اب دعا گھر میں نہیں ہے تو زہیر لوگوں نے کیا بتایا کہ یہ رات پوری رات نہیں نہیں پوری رات نہیں رہی نا صبح آ کے عدالت میں تو جو ہے اپلیکیشن اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ اب مجھے ایک بات بتائیں آپ پاکستان کے معاشرتی نظام کو آپ کے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ایک بچی ہے اس کا تعلق کازمی فیملی سے ہے رشتہ دار بھی کازمی ہوں گے ٹھیک ہے اب ایک بچی ہے جس کے مطلق باپ اور ماں یہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری بچی ہے اس کو اغواہ کیا گیا ہے اس کو لے گئے ہیں اس کا برین واش کیا گیا ہے یہ چھوٹی ساری آئی ہے تو گڑیوں سے کھیلنے والی ہے اور لازمی دکھ کوئی ہوگا نا اپنے وہ کوئی اس کی چاچی امامی تائی جو بھی ہوگی خالہ خالہ جو بھی مطلب اس نے وہ ایکسپلین نہیں کیا نا اچھا اب ان کے دل میں بھی ہوگا جب دعا ان کے پاس گئے گیا ہے اور اس نے جا کے کیا بتایا ہے کہ مجھے زہیر سے خطرہ ہے زہیر سے بھی زہیر کے ساتھ تعلقات اچھ نہیں ہے مارتا پیٹتا ہے تو بھائی انہوں نے پھر کیا دعا کو ساری رہا رکھا اور صبح کہا کہ تم داراللہ مان چلی جاؤ یہ درخواست دے تو یہ سکرپٹ کو ذرا ذرا فالو کرے نا جیسے پہلے شاکر دیکھیں ان کا یہ خیال نہیں تھا یہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا پہلے کیا کہا وہاں سے گاڑی اپنا وہ آئی پیڈ چھوڑ آئی سارا کو چھوڑ آئی اور وہاں سے رکشے والے کوئی کہا بھائی مجھے ٹیکسی سٹینڈ پہ سر دیکھیں انہوں نے ریلیف لینا تھا انہوں نے اب دیکھیں نا اگر وہ یہ نہ کہتے کہ زہیر کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہیں ماں باپ کہتے چلو خطرہ پہلے بھی تھا تو عدالت بہی تھی دار علماء یہ پورا جو ایک پورا محول بنایا گیا ہے نا پوری یہ ایک سین بنایا گیا ہے زہیر کے ساتھ تعلقات خراب لکھوائے گئے ہیں کیوں وجہ یہ ہے بیانیاں بنایا گیا آئی کال پاکستان میں ویسے بھی جھوٹے بیانیاں بہت بکتے ہیں تو کیا کیا گیا کہ اب زہیر نے بائیس کو پیش ہونا ہے یعنی بائیس تاک زہیر کی ابوری زمانت ہے بھی اس کو چلان جمع ہونا ہے ٹھیک ہے جی دوسرا جو زمنی چلان ہے جو عدالت نے کہا پہلا چلان کو عدالت نے کہا اس کے ساتھ یہ یہ چیزیں سی ڈی آر رپورٹ آگئی زہیر اس کی فیملی کا کراچی میں ہونا ثابت ہو گیا اب جناب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زمانت کنفرم کرا لوں وہ دعا سے جان چھڑوانا چاہتے تھے کہ ایک بار اس کو سائٹ کریں ورنہ یہ ہمیں بھی گرفتار کروائے گی خود بھی ہوگی جیسے اقرارالحسن نے کہا تھا نا کہ اس کو اب بھی اس کی لائیو خطرے میں آئے جو یہ دارالامان والے بیانات دلوا سکتے ہیں جو باپ کے لیے برے الفاظ کلوا سکتے ہیں وہ کیا نہیں کلوا سکتے ہیں اب عدالت نے بھیجیا دارالامان اب آپ چیک کریں میں ایران ہوں نا گیا آپ دیکھیں جیسے ہم پہلے بعد رشتدار کے گھر گئی تو وہاں سے بڑی مشکل رات گزائی انہوں نے رہنے کی نہیں کیا اچھا وہ وہاں سے چلی گئی اقرارالحسن کہتا ہے میں ڈیڑھ ماں وکیل جو رامین کا ہے جو ان کی فیملی ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہا کہ صرف عید پہ ماں کو ملنے تھے انہوں نے عید پہ ماں کو نہیں ملنے دیا جو عید پہ ماں کو نہیں مل سکتی تھی وہ ساری رات گھر سے غائب رہی اور رشتدار کے ہاں رہی ہاں اور کسے کیا مطلب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ رشتدار اسے روک لیتے مطلب اس کو اندر کئی بند کر دیتے والدین کو بلا لیتے پولیس کو بتا دیتے وہ کچھ بھی نہیں ہوا مطلب عجیب و غریب ایسی جو کہانی پہلے گھڑی گئی تھی وہ اب غلط ثابت ہو گیا اب ایک نہیں کہانی گھڑی گئی ہے اور انشاءاللہ کیونکہ جیت آقی ہوتی ہے فتح آقی ہوتی ہے میں بلکل یہ نہیں کہتا کہ دعا زہیر بلکل غلط ہے یا مہدی قادمی صاحب غلط ہیں لیکن جو حقائق میں نے دیکھے ہیں جو ہم شاکر دیکھ رہے ہیں اس میں یہ زہیر اینڈ کمپنی جو ہے یہ بلکل گلٹی نظر آ رہی ہے اور بہت بڑی گلٹی نظر آ رہی ہے اور اس میں یہ بات یہاں پہ معاملہ رکے گے نہیں اور بہت سارے انکشاف سامنے ہیں جیسا کہ شراضی صاحب کی اپنے گفتگو کو گفتگو سنی کہ یہ زہیر اینڈ فیملی ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے گوڑی گوڑی کا کھیل نہیں ہے کہ فلان کراچی سے چودہ سال کا بچی ہے اور سترہ سال کا لڑکا ہے اس کے پیچھے بھی ایک مافیا لگتا ہے بیٹھا ہے اور جو سکرپٹ رائٹر ہیں وہ اپنے طرف سے جو ان کو سکرپٹ ٹھیک لگ رہا ہے وہ لگ رہے ہیں لیکن اس میں سکرپٹ میں ہمیشہ کوئی غلطی چھوڑ دیتے ہیں اس سے ہر عام بندہ بھی پکڑ سکتا ہے کہ جیسے ابھی چھوڑی ہے کہ رشدار کے ہاں میں چلی گئی اور باقی رشدار نے کسی کو اطلاع نہیں دی نہ پولیس کو اطلاع دی نہ اس کے والدین کو اطلاع دی کیونکہ رشدار تو ان کے بھی اطلاع دو دینی چاہیی تھی لیکن ایک سکرپٹ انہیں نے بنایا ہے اور دوسرا جو زہیر اینڈ فیملی ہے یہ لگتا ہے کہ اس نے ان کو ٹرائپ کیا وہی طرح استعمال کیا ایک زیادہ سی بات ہے پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہاں بھی لگتا ہے پیسے کا بے دریگ استعمال ہوشا جی آپ کو بھی دیا ہوگا آپ کو بھی بائیئر لے جائیں گے اور یہ خرچہ کون کر رہا ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ زہیر کا والد ایک ڈرائیور تھا جن لوگوں نے آپ کے پچھلے ویل آگ ہمارے نہیں دیکھے ان کو بتا دوں زہیر کا والد ایک ڈرائیور تھا پنجاب یونیورسٹری میں جو فوت ہویا تو بھائی کو کلرک کی نوکری پنجاب یونیورسٹری میں مجھے تو پھر رات و رات وہ تو یا وہ میرے پاس تمہوں ڈرامے کی کس شاید اس نے دیکھی ہو تو امیر ہو گیا ہو یا کوئی جناب جی ہو دھڑکن فلم میں سنیل سیٹی امیر ہوا تھا اس کے علاوہ یہ پری ذات حالہ کیس ہو سکتا ہے ادروائز کچھ نہیں ہے لیکن وہ بھی کئی سال لگے تھے کئی سال لگے تھے اس طرح نہیں ہوا تھا تو یہ گھنٹوں کے مزید آگے جا کے اس ویڈیو کے والے سے اپنا فیڈبیک لازمی جائے گا اور دوازارہ سے کیس سے جوڑے رہنے کے لیے ہمارے ویلوگ لازمی دیکھی گیا کیونکہ ہم نے اس کیس کو شروع سے اس کا جو ہم اسے کہتے ہیں پر خچے اڑائے تھے کہ یہ کیس جو ہے جالیس سکرٹ ایک نریٹ کیا گیا ایک چیز کو جو ہے وہ منپلیٹ کیا گیا ایسا نہیں ہے جیسے دکھ رہی ہیں میں وہ ایسی ہے نہیں اس کے میں کئی جول ہیں جیسا ہے ایسا دکھنی رہا اور جیسا دکھ رہا ہے ایسا ہے ہے نہیں اور اس کیس میں کئی جول ہیں اور جو دوازارہ اور جو زہیر کا معاملہ ہے اس میں بھی کافی جول ہیں اور جو زنیرہ مہام ہے وہ ہر کسی کے روز پر آپ اوگنڈا کر رہی ہے تو وہ بھی جھوڑ ہو رہی ہے یہ ہم نے ایکسپوز کیا تھا پہلے دیں اس ویڈیو کے والے سے اپنا فیڈبیک لازمی جائے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ